خواتین ازاد معفوق الفطرت دنیا کا یہ جو واقعہ ہم وائس ڈیلی کے آج کے ویڈیو سیشن میں آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ روزنامہ ڈیلی پاکستان کے آن لائن ایڈیشن میں نظام الدولہ نامی ایک رائٹر نے تحریر کیا ہے اور یہ ان کی آپ بیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے یہ سٹوری شیئر کروں یا نہیں بڑی اہمکانہ سے یہ کہانی لگے گی کچھ لوگوں کو لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسی کہانیاں اور واقعات رونما ہوتے ہیں وہ یونیک لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق ماورائی دنیا کی مخلوق سے جڑ جاتا ہے ان کی شہدہ کی روحوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ انہیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں نظام الدولہ کہتے ہیں کہ ایک روز مجھے ڈیفینس میں رات نو مجھے کمپنی کی کسی تقریب میں پہنچنا تھا میں نے سوچا کہ گھر سے تیار ہو کر میں آسانی سے پہنچ جاؤں گا لہٰذا میں جب گھر پہنچا تو اس وقت چھے بچ جکے تھے میں نے ایک معروف کیب کمپنی کو فون کیا کہ وہ مجھے آٹھ بجے میرے گھر سے پک کر لیں تھوڑی دیر بعد ان کا کنفرمیشن میسیج آ گیا کہ ٹھیک پونے آٹھ بجے ایک ڈرائیور ہاجی خان آپ کو پک کر لے گا ساتھ ہی انہوں نے گاڑی کی ریجسٹریشن اور ڈرائیور کا آئی ڈی نمبر بھی ارسال کر دیا اتفاق سے ٹھیک پونے آٹھ بجے باہر ہارن کی آواز آئی اور میں باہر نکلا تو ایک نئی ٹیوٹا کیپ سامنے کھڑی تھی ڈرائیور نے اپنا نام اور آئی ڈی گارڈ دیا اور ریجسٹریشن چیک کر کے میں اس میں سبار ہو گیا وہ کوئی پینسٹ ستر سالہ شخص تھا ہلکی چھوٹی سی داڑی تھی سر پر اس نے سفید ٹوپی پہن رکھی تھی کیپ والے عموماً ایسی ٹوپیاں نہیں پہنتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے شاید آ گیا ہے وہ ٹوپی اتارنا بھول گیا ہے ان دنوں ٹیکسی آن کال بل جاتی تھی لیکن بعض ٹیکسیوں میں میٹر بھی لگے ہوتے تھے جس سے سواری کو سفر اور کرائے میں کوفت نہیں ہوتی تھی اچانک میری نظر میٹر پر پڑی تو میں نے چونک کر کہا کہ حاجی صاحب آپ میٹر چلانا بھول گئے ہیں حاجی صاحب نے بیک ویو میرر سے مجھے دیکھا اور کہا کہ میٹر خود بند کر دیا ہے آپ فکر نہ کریں آج کا یہ سفر بلکل فری کریں گے آپ میں نے تاجب سے پوچھا کہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے تو حاجی صاحب گویا ہوئے کہ دراصل میرا یہ سفر نوکری کا آخری سفر ہے اور آپ آخری سواری ہیں میری انہوں نے بڑے سرور سے کہا کہ صاحب میں نے بڑی نوکری کر لی ہے اب میں سارا وقت اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں نا بندہ روٹی روزی کے لیے بھاگتا پھرتا ہے لیکن نماز بھی سکون سے نہیں پڑ پاتا لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو پیسے ضرور دوں گا یہ مناسب بات نہیں ہے جس پر حاجی صاحب نے جواب دیا کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میری روح کو آپ کی خدمت کر کے سکون ملے مجھے اب پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے سوچا تھا کہ اپنی نوکری کے آخری سفر اور آخری سواری سے کرایا نہیں لوں گا میں نے اسی دم محسوس کیا کہ حاجی صاحب کے چہرے پر ایک نورانی سے مسکراہت اور اتمنان ہے اور دنیاوی کشمکش کی فکر کی کوئی لکیر ان کے ماتھے پر موجود نہیں ہے میں نے سوچا کہ دنیا میں اتنے مطمئن اور شاکے لوگ کیا آج بھی زندہ ہیں مجھے ان کے خلوص نے بہت متاثر کیا اور میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگا انہوں نے بتایا کہ وہ دس سال سے ٹیکسی چلا رہے ہیں پہلے وہ فوج میں ڈرائیور تھے انہوں نے سن 71 کی جنگ میں مشرقی محاذ پر حصہ لیا اور شہدہ کے جسد خاکی اور زخمیوں کو میدان جنگ سے نکال کر لے آتے تھے انہیں شہادت کی بڑی تمنا تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں ان کی یہ تمنا پوری نہ کری اچانک میری نظر گاڑی کی ٹائمنگ سکرین پر پڑی اس وقت وہ بالکل جامت تھی کوئی ہنسہ آگے نہیں جا رہا تھا اور گھڑی ساڑھے سات بجے پر رکی ہوئی تھی میں نے کہا حاجی صاحب آپ کی گھڑی خراب لگتی ہے وقت کیسے منیج کرتے ہیں اس طرح تو آپ کو دیر سویر ہو جاتی ہوگی وہ بولے اب کیا کرنا ہے ٹائم کا آج کے بعد تو میں نے کوئی سواری لینی ہی نہیں ہے اسی طرح کی باتوں کے دوران میری منزل آگئی میں نے ان کا شکریہ دا کیا اور کہا حاجی صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ جیسے انسانوں کی وجہ سے اس دنیا میں اچھائی قائم ہے ورنہ ہم جیسے دنیا داروں کو تو نیکی کی فرصت ہی نہیں ہے میری لیے بھی دعا کیجئے گا وہ پلٹے اور بولے بیٹا بس اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ پاکیزہ روٹی دے اور پاکیزہ موت چلتے ہوئے انہوں نے بڑے اتمنان سے مجھے دعا دی اور گاڑی لے کر چلے گئے میں ہوتل کی لوبی میں داخل ہو رہا تھا کہ اچانک مجھے کیب کمپنی کی جانت سے کال مصول ہوئی کہ ہم بے حد شرمندہ ہیں آپ کو وقت پر اطلاع نہیں دے سکے کہ آپ کو پک نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ آپ کی سائٹ کے لیے ہمیں دوسرا ڈرائیور ارنج کرنے میں ٹائم لگے گا اگر کہیں تو ہم اس کو ابھی بجوا دیتے ہیں نظام الدولہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ اطلاع نہیں بلکہ بم دھماکہ تھی میں نے چونکر کہا کہ آپ کا کیا مطلب ہے میں نے آپ کی ٹیکسی پر سواری کر کے وقت پر ڈیفینس پہنچ چکا ہوں کیب کمپنی کے کال سینٹر سے کال کرنے والے نے تشویج سے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ پہلے والا ڈرائیور تو دستیاب نہیں رہا تھا کیونکہ مگر اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا میں نے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ ارے بھائی وہی حاجی خان صاحب تھے جن کا میسج آپ نے مجھے بجوایا تھا میں نے ان کی گاڑی کی ریجسٹریشن اور ان کا آئی ڈی کارٹ دیکھ کر سفر کیا ہے اس نے جھٹ سے میری بات کاٹ دی اور کہا کہ سر ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے حاجی خان تو بم بلاس میں شہید ہو گئے ہیں اور ابھی وہ مزید تفصیلات بتا رہا تھا مگر سنتے ہی میں پسینے میں نہا گیا حالانکہ اس دوران میں ہوتل کی سوا سات بجے نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس پہنچ جائیں گے لیکن ساڑھے سات بجے مسجد میں بم بلاس ہوا اور وہ بھی اس میں شہید ہو گئے اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو لینے پہنچ جاتے وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا میں وہیں لابی کے صوفے پر بیٹھ گیا میری آنکھوں کے سامنے حاجی صاحب کا پر نور متبسم چہرہ دوبارہ لوٹ آیا اور میں سوچنے لگا کہ واقعی اب میں ان کی آخری سوالی تھا انہیں اب کسی پیسے کی ضرورت نہیں تھی نہ گاڑی کا میٹر شلانے کی نہ گھڑی کا ٹائم درست کرنے کی کیونکہ اب وہ اس منزل دبام کی جانب جا چکے تھے جہاں وقت ٹھہر جاتا ہے اور جہاں سے لوٹ کر کوئی بھی واپس نہیں آتا ہے نظام الدولہ کہتے ہیں کہ میں آج بھی اس واقعے پر غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے حقیقی صالح بندے جب شہید ہوتے ہیں تو واقعی زندہ ہوتے ہیں بے شک ہم اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں اب خواتین حضرات پورے وصوب کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس واقعے میں صداقت کتنی ہے اور مبالغہ کتنا لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ معفوق الفطرت واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں ہماری اس ظاہری دنیا کے متوازی ایک اور دنیا موجود ہے اور بعض لوگوں کا اس دنیا سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے وائس ڈیلی کے آج کے ویڈیو سیشن کا اسی ایک بات پر اختتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا حیرت میں مبدلہ کر دینے والی کہانیاں فیوچر میں بھی حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اس امید پر الویدہ کہیں گے کہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی